جو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب ویلگم ٹو گارڈن ہاؤس فرنڈز آج ہم جس پلانٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ کڑی لیفز کا فودا ہے کڑی لیفز پلانٹ جسے میٹھا نیم بھی کہا جاتا ہے اس کے ہیل بینیفٹ تو بہت ہے اسی وجہ سے اس کو لوگ اپنے گھر میں گرو کرنا پسند کرتے ہیں تو فرنڈز جس طرح میرا پلانٹ ایک گملے میں گرو ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس بھی یہ پلانٹ گملے میں گرو ہو رہا ہے تو چند باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے تو آئیے اسی پر ڈسکس کرتے ہیں کہ چند پوائنٹس ہیں جن کا خیال رکھتے ہیں آپ اپنے پودے کی اچھی کیر کر سکتے ہیں اور اسے ہیلڈی بنا سکتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے ہم اس کی لائٹ کی بات کریں گے کہ اس کو کیسی لائٹ جائے فرنڈز یہ فل ڈے سن لونگ پلانٹ ہے تو اس کو جب یہ سن لونگ پلانٹ ہے تو اسے فل ڈے دھوپ چاہیے ہوتی ہے اسے آپ ایسی جگہ پلیس کیجئے جہاں پورے دن کی دھوپ اسے مل سکیں جب گرمیاں بہت پڑتی ہیں تب اس کے لئے وہ دھوپ تھوڑی نقصاندے ثابت ہو جاتی ہے جیسے بہت سارے علاقوں میں میہ جون چولائے بہت ہارلی دھوپ آتی ہے بہت سب دھوپ پڑتی ہے تو اس کی پتیاں برنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تب بھی ہمیں اس کی تھوڑی کیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کو پھر ایسی جگہ رکھیں جہاں مورننگ سے چار پانچ گھنٹے کی اس کو دھوپ آسانی سے مل جائے اس کے بعد جو ہارڈ دھوپ ہو جاتی ہے اس سے یہ بچ سکیں تو فرنڈ اس کو شیڈی ایریا بلکل پسند نہیں ہے کہ جہاں برائیڈ لائٹ بھی آتی ہو وہ بھی شیڈی ایریا اس کو بلکل پسند نہیں ہے اس لئے آپ اس کو کم از کم تین چار گھنٹے کی مورننگ سے تین چار گھنٹے کی دھوپ ضرور دکھائیں اب فرنڈ اس کی وارٹرنگ کی بات کرتے ہیں اس سے وارٹر کیسے کیا جائے جیسے کہ فرنڈ ہم آم پلانٹس میں اور دیگر پلانٹس میں ہم جب بھی وارٹرنگ کرتے ہیں تو اس کی اوپر کی سطح چیک کرتے ہیں سوائل کی کہ وہ سوک گئی اگر وہ ڈرائے ہے تو ہم وارٹرنگ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ رہتا ہے کہ ہماری اگر زیادہ وارٹرنگ ہو گئی تو بھی ہمارا پلانٹ خراب ہو جائے گا اور کم وارٹرنگ ہو گئی تو بھی ہمارا پلانٹ ہو جائے گا تو ہم اوپر کی اس کی سطح چیک کرتے ہیں سوائل کی کہ اگر اوپر کی ڈرائے ہے تو پانی دے دیے جائے لیکن فرنڈ اس کے معاملے میں ایسے نہیں ہیں اسے ڈیلی پانی چاہیے ہوتا ہے اس کو ڈیلی پانی دیجئے کیونکہ اگر آپ ایک دن بھی اس کو پانی نہیں دیں گے تو یہ اسٹریس میں آ جائے گا اور اسٹریس میں آنے کے بعد پلانٹ کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ دیرے دیرے کر کے ختم ہو جاتا ہے تو اسٹریس میں نہ آئے تو اس کو آپ ڈیلی پانی دیجئے پانی اس طرح دیجئے جیسے آپ کے پوٹ کا سائس ہو اسی ساب سے آپ پانی دیجئے کیونکہ اگر آپ نے پانی کی کمی کری تو بھی بہتا خراب ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کیونکہ پانی کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ سوائل اس کا اچھا ہو اگر سوائل مکچر آپ نے اچھا بنایا ہوگا تو پانی کی ریکوائرمنٹ اور پانی اس میں ٹکے کامی نہیں اس کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے گی پلانٹ کی کہ وہ کس طرح سے اپنا پانی حاصل کر سکے اس کی جوڑوں کو سوی جڑیں گلیں گی بھی نہیں اور بہتا ہیلڈی بھی رہے گا تو میں جو سوائل مکچر بناتی ہوں اس میں چار چیزیں مرس ڈال دی پہلی تو اگر میں نے گارڈن سوائل لی ہے جو میرے پاس میرے علاقے میں میرے گارڈن میں موجود ہے وہ گارڈن سوائل 40% میں وہ گارڈن سوائل لیتی ہوں 40% ہی اسی کے مقدار کے مطابق ہی میں کوئی بھی کھات لیتی ہوں یا تو پھر گوبر کی کھات ہو میرے پاس آویلیبل تو میں وہ ڈال دیتی ہوں ورمی کمپوز یعنی کےچوے کی کھات اگر میرے پاس آویلیبل ہوتی ہے تو وہ ڈال دیتی ہوں ہونا لیو کمپوز یعنی پتے کی خات اگر آپ کے پاس بھی موجود ہو یا تو وہ ڈال دیجئے یہ تینوں خاتوں میں سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کمپوز موجود ہو تو آپ وہ 40% گارڈن سوال کے ساتھ مکس کیجئے ساتھ میں آپ اس میں 20% سینڈ مکس کیجئے سینڈ وہ جو بیلنگ بنانے کے کام آتی ہے کنچرکچنگ سائٹ پہ جو کام آتی ہے سینڈ وہ سینڈ 20% لیجئے یہ ریشو یہی رکھتی ہوں میں کہ 40-40-20 کیونکہ اگر سینڈ آپ اس میں ملائیں گے نہیں تو یہ سوائل آپ کی ویلڈ ڈرین نہیں ہوگی اس کا ڈرین آؤٹ اچھا نہیں بن پائے گا پانی ڈالیں گے اور پانی جگہ جگہ ٹک جائے گا تو وہ آپ کی جڑوں کو نقصان دے گا اگر آپ اس میں سینڈ مکس کرتے ہیں تو پانی جلدی سے ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے چوتی اور خاص چیزوں میں اس میں ملاتی ہوں میں نیم کی کھلی ملاتی 10% میں نیم کی کھلی اس میں اس لیے ملاتی ہوں کہ فنگرس اکڈیک نہ ہو سوائل میں کوئی بیکٹیریا نہ بن پائے تو چوتی گیز نیم کی کھلی اس میں ملائی ہے تو 40-40% کا ریشو دو چیز میں لے کے 20% سینڈ اور 10% نیم کی کھلی کا پانی مکس بنا کے آپ اپنے پانی پانی میں لگائیے اور اپنا پلانٹ اس میں لگائیے یہ پلانٹ ہیلڈی بھی رہے گا بیکٹیریا سے بھی اس کے حفاظت رہے گی سینڈ کی وجہ سے ڈرین آؤٹ اچھا رہے گا کمپوز اس کو ہیلتھ اس کی صحت اور اس کی گزہ بنانے میں کام آئے گا گارڈن سوائل سے یہ اپنی طاقت اور انرجی لیتا رہے گا تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں اس کے لیے بیسٹ ایفرینٹ اب بات کرتے ہیں اس کی فٹیلائزر کی میں اپنے پودے کو کوئی بھی کیمیکل فٹیلائزر نہیں دیکھیں کیونکہ یہ ہمارے کھانے کے ہم اس کی لیپس کو کھاتے ہیں اپنے کوکنگ میں استعمال کرتے ہیں تو کوئی بھی کیمیکل فٹیلائزر نہیں دینا چاہیے میں اس کو اورگینک فٹیلائزر دیتی ہوں جب بھی میرے گھر میں چاول بنتے ہیں تو جو پانی میں چاول دھونے میں استعمال کرتی ہوں وہ پانی ویسٹ کرنے کی بجائے میں اس کو ڈال دیتی ہوں اس سے پودے کی پتیوں میں چمک رہتی ہے دوسری بات کہ آپ پیفٹین ڈیز میں یا منت میں ایک دفعہ اس کو کھٹے دھئی کی کھٹے دھئی کا جو پانی نکلتا ہے جسے ہم چھاچ کہتے ہیں وہ بھی اس میں ملا سکتے ہیں اس کی سوائل میں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پیالی چھاچ کی لی ہے تو ایک لیٹر پانی میں اس کو ڈائلوٹ کر کے اس کی روٹس میں ڈالیے روٹس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی اگر لیٹس میں بھی اس کا سپری کریں گے تو یہ بھی اس کے لیے کافی اچھا رہے گا اور یہ پلانٹ ہیلڈی رہے گا کیونکہ اس کو غزہ مل جائے گی اگر آپ کے پودے کو کیلشم کی کمی ہے تو جو کیلشم کی کمی کے لیے آپ اس کا استعمال کیجئے کہ جو بلیک بورٹ پر استعمال ہونے والی چھاک ہے اگر وہ آپ کے پاس آویلیبل ہے تو آپ نے پوٹ کے حساب سے جیسے میرا پوٹ بارہ انچ کا پوٹ ہے تو میں اس میں دو چھاک کا استعمال کرتی ہوں چار پیس کر کے مٹی میں گڑا دیتی ہے اور جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو وہ نیچے ڈائیلیوٹ ہوتی ہے اور سوائل میں مکس ہو کر اس کو کیلشم پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ کے پاس وہ بھی آویلیبل نہیں ہے تو اگر آپ کے ہاں ایک کھائے جاتے ہیں تو اس کا شیل بھی اس کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے وہ بھی کیلشم کا کام کرتا ہے اس کو یا تو فورڈر قوم میں بنا لیجے یا پھر اس کو چورا کر کے اس پر ڈال دیجے مکس کر دیجے اس کے سوائل پر تو وہ بھی ہم جب بھی پانی ڈالیں گے تو وہ ڈائیلیوٹ ہوتے 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 اس کو کیلشم پروائیڈ کرتا رہے گا اور ہماری جو سوائل ہے وہ بھی پورس رہتی ہے تو فرنس یہ تو ہو گئی اس کے فٹیلائزر کی بار ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پلانٹ میں کوئی بھی انگسیکٹ کا یا کیڑے کا اٹیک ہو جاتا ہے ویسے تو عموماً اس پلانٹ میں کوئی بھی ایسا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا لیکن اگر پھر بھی کوئی بھی انگسیکٹ کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ اس کو نارملی نیم آئل سپری کر کے اس کو ساف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اگر کیمیکل سپری کا استعمال کریں گے تو یہ ہماری ہیل کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور نہیں پودے کی ہیل کے لیے کیمیکل ادویات اچھی ہوتی ہیں تو نیم آئل کا سپری کریں اگر بہت کیا کہتے ہیں انگسیکٹ کا اٹیک ہے تو اس کو آپ دیلی نیم آئل کا استعمال کریں اور پھر جب یہ ساف ہو جائے تو پھر ساف پلین وارٹر سے سپری کر کے اس کو واش کریں واش ضرور کریں کیونکہ آپ یہ پتیاں پتیوں پر جو بھی آئل ہوگی وہ ساف ہو جائے گی اور پتیاں ہیل دی رہیں گی اب فرینڈز ہم اس کی پروپوگیشنز کی بات کریں کہ اس کو کس طرح سے پروپوگیٹ کیا جاتا ہے تو فرینڈز جیسے سردیاں آ رہی ہیں اور اب یہ پلانٹ بھی دوسرے پلانٹ کی تہاں ڈالمنسی میں چلا جائے گا تو ابھی تو پروپوگیشنز یا کٹنگ سے اس کو لگائیں نہیں سکسس ہو سکتی تو جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے بیسٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیڈلنگ کر رہے ہیں تو بہار کے فروری کے مٹ سے مارچ کے اینڈ تک جتنی بھی سیڈلنگ ہے سکسس ہو جاتی ہے اچھی طرح سے سیڈ جرمنیٹ ہوتا ہے کیونکہ ویدر میں تھوڑی گرمی ہوتی ہے تو بیسٹ اس کا سیڈلنگ کا ٹائم یہ ہے کہ آپ جب بھی سیڈ سے گروہ کرنا چاہیں تو یہ بہار کے موسم میں اس کو سیڈ سے گروہ کریں اور جب آپ اسے کٹنگ سے گروہ کرنا چاہیں تو اس کا بیسٹ ٹائم برسات کا ہے کیونکہ برسات میں بہت سارے پودوں کی کٹنگ سکسسفولی ہو جاتی ہے تو اس کو کٹنگ سے جب بھی لگانا چاہیں تو برسات کے موسم میں اس کی کٹنگ کیجئے ہارٹ رومنگ جو ہے فرینڈ سردیوں میں اس کی بلکل نہیں کی جاتی کیونکہ یہ ڈالمنٹ ہو جاتے ہیں ڈالمنٹ میں نہ ہے تو ڈالمنٹ سی میں اس کو نہ خانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی اس کو اتنی کیر کی ضرورت ہوتی ہے جیسی برسات کا بہار کا موسم آتا ہے تو یہ اپنی ہیلپ پکڑتا ہے اور پھر اچھی طرح سے یہ چلنے لگتا ہے تو فرینڈس آپ یہ برسات کے موسم میں اس کی پرومنگ کیجئے اب میں نے بھی اس کی برسات میں پرومنگ کی تھی یہاں سے تو اس کی کئی جو ہے نئی شاکیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں دیکھیں یہاں سے ایک فرینڈ ایک شاک نکلی ہے ایک فرینڈس یہ شاک نکل رہی ہے اور ایک فرینڈس اس کی یہاں پیچھے سے ایک اور اس کی شاک نکل رہی ہے تو فرنس اس کی یہ تین شاکیں نکل رہی ہیں یہ اس طرح سے آپ اس کو بوشی بنا سکتے ہیں یہ جس لائک ایک سمال ٹری کی شکل اکتیار کر لیتا ہے اگر آپ نے اس پودے کو کسی گراؤن میں لگایا ہوا ہے تو پھر وہ تو بلکل ایک ٹری کی شکل اکتیار کرتا ہے ایک بڑا ٹری ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کو پوٹ پہ لگاتے ہیں تو پھر اس کی لیند کی جو سائز ہے وہ لیمیٹیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے فرنس تو یہ تو ہو گئی ہمارے کڑیو لیپس کی کیر کے بارے میں چند باتیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو فرنس اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا کہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور پھر ملتے ہیں آئندہ نئی ویڈیو پہ اللہ حافظ